یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک ایسا انسان ہے کبھی بول دیتا مسجد آتا ہوں کبھی بولتا ہولی کھلنے کھلتا ہوں اب انہیں پاکستان زندہ بات بول رہا تو دراصل وہ انہیں نہیں اس کا خون بول رہا ہے اور میں شروع سے یہی بات بولتا ہوں کہ اس کو تو حق ہے بھئی کیونکہ ہیدر آباد میں جتنے ہمارے نواب لوگ ہیں وہ نواب لوگوں کے بہت سے رشدار پاکستان میں آج بھی ہے تو یہ پرانا سلسلہ ہے کہ نواب صاحب کے جو ہے بہت سے رشدار آپ پاکستان میں رہتے تو کوئی ان کے چاچا تایا تائرہ بھائی چاہت کوئی ایک لنگ بھی جایا تھا ہوں گا انہوں سمجھے نہیں معلوم ہوں گا تائرہ بھائی کی فرمائش پہ گادیوں ہوں گے شاید تو اس کو لے کے اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور وہ بچارہ کبھی نہ کبھی ایسے بیانات دیتے رہتا اور انہیں بھی بہت بڑا چاہتا کہ انہیں بچار حیدر آباد کی عوام بھی نوجوان عوام بھی بڑی تھوڑی جذباتی ہے اس سے پہلے رام نوہمی کے موقعے پہ بولا میں مکہ موجید آتا ہوں تو ہمارے لوگ بھڑک گئے ارے بھائی جب انہیں مکہ موجید آتا ہوں بولا تو اس کو بولنا تھا آجا موسٹ ویلکم بولنا پیچھے امام صاحب رہتے ہیں مجید کے وہاں لے کے جانا اس کو جو ہے کلمہ پڑھانا وہاں سے بارکس لے کے جانا اس کی جو ہے ختمہ وغیرہ کرانا لال لنگی پیلانا گلے میں بھرگہ ہار پینانا اس کو مکہ موجید لالے نہ انہیں خود بول رہا آتا ہوں بول گئے اب پچھلی ہولی میں بولا میں ہولی نہیں کھیلتا ہوں تو میں بولوں میں بھی نہیں کھیلتا ہوں تو اب انہیں پھر بول رہا پاکستان زندہ آباد پر تو بار بار پاکستان کو گالی دینے والا اب جب اس کو پاکستان سے اتنی محبت ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جب انہیں پاکستان زندہ آباد بول دیا ہے تو گوشہ محل کی تمام آوام اس کو لے کے جائے شمشاباد ائرپورٹ تک چھوڑ دینا چاہیے وہاں سے جو ہے اس کو پاکستان بھی جا دینا چاہیے وہاں جا کے یہ گانے گیا تو وہاں پر اس کو جو ہے چھوٹے محمد علی جناب علی کے اس کو رکھ لیں گے انشاءاللہ